جب مرشد پکڑتے ہیں تو ایسے مرشد پکڑتے ہیں جو رب کو پوچھائیں اگر چلو رب تک پوچھا بھی نہ سکے تو ان کا دیدار ہی تو سواب مل رہا ہے نا دیدار سے سواب مل رہا ہے نا اب تم ایک دن مرشد کے ضرورت ضرور پڑے گی آج نہ صحیح ضرور جب تمہیں دین کی طرف جاؤ گے تو ضرور تو پڑے گی نا کسی رابر کی لیکن کیا حفظ تم کو رابر صحیح ملے یا نہ ملے تمہارے پار کسوٹی ہونی چاہیے نا چور کو چور پہچانتا ہے نا ولی کو ولی پہچانتا ہے ایک چور ادھر پٹھا دو نا لاہور کا ادھر پنڈی کا پٹھا دو نظریں ٹکرائیں گی سمجھ جائیں گے کہ میرا پیٹی پائی ہے ایک ولی ادھر ایک ولی ادھر ان کے دل ٹکرائیں گے نا نور ہے نا تو سمجھ جائیں گے میرا بند ہے سبحان اللہ جب تمہارے دل میں نور آئے گا تو پھر تم بری سرکار چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ریکت پیدا ہو جائے گی ٹکرا ہوگا نا سمجھ جاؤ کہ مرد ایک عمل ہے پھر کسی دوسرے بڑے دربار پہ چلے جانا وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ ہے پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جانا اگر جو بات بری سرکار پہ ہوئی مرشد کے سامنے ہوتی ہے تو مرشد کامل ہے یقین پکا ہو گیا اب جان بھی جاتی ہے تو جانے دے اب تو جیسا بھی ہے آپ اللہ سیسا رہا ہوں لیکن تو اس کے پاس اگر گھڑی گھڑی جاتا ہے باہر باہر جاتا ہے تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا تیری عمری برباد ہو رہی ہے نا اس وقت جب تُو خود کسوٹی تیرے اندر آ جائے گی نا تو پھر جب تلاش کرے گا تو کوئی ولی مرشد تجھے ملے گا نا بھلے دس سر بھال ملے لیکن ملے گا تو ولی جی نا اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا تو اس کی طلب کر تلاش کر تو لٹ جائے تیرے گھر بار لٹ جائے پرواہ نہیں مرنے سے تھوڑی در پہلے یہ بات نصیب ہو جائے تو بڑا سستہ سعودہ ہے نا ادھر جائے گا سرکھو ہوگا جائے نا اب بعض سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ایسے عہب ہیں ہمارے ایسے فعل ہیں ہم لوگ میں کاسی کامیاب ہو سکتے ہیں مطلبہ کوئی بھی بیماری لگ جائے اس کی دعائی تو لینی پڑتی ہے نا ورنہ مرض بڑھتے ہی جاتا ہے نا اگر گناہ کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج بھی ہے نا یہ اللہ اس کا علاج ہے آپ شراب پیتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب